ایک تھا نقلی سننی کوئی ہیں کیا اخوانی اردیس یا ایک الگ فرقہ ہے کیا اخوانی اردیس ہے یا ایک الگ فرقہ ہے کیونکہ شیخ زبیر علی زی نے کہا تھا کہ سوال کے جواب میں ڈاکٹر فرحت حاشمی اخوانی اردیس ہے نہیں یہ کہنا غلط ہے ڈاکٹر فرحت حاشمی درحقیقت اخوانی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ عالمہ نہیں ہیں باقاعدہ جس کی وجہ سے وہ بہت سارے مسائل میں غلطیاں کرتی ہیں اور ان کے بہت سارے مسائل اخوانیوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں جماعت اہل حدیث کا جو بنیادی منحج ہے فہم صحابہ وہ ان کی تقریروں میں یا ان کے سوالات کے جواب میں کہیں نظر نہیں آتا اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی ایسی غلطیاں بھی انہوں نے کی ہیں جو عام طور سے عقیدے کے باب میں بھی غلطیاں ہیں لہذا کس نے کیا جواب دیا میں اس سے واقف نہیں ہوں لیکن یہاں بنیادی طور سے جو سوال ہے وہ سوال غلط ہے اخوانی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا اخوانی اہل حدیث بلکل آگ اور پانی کے طرح سے ہیں دونوں الگ الگ مکتب فکر ہیں اور اہل حدیث کو تو کوئی فرقہ کہا ہی نہیں جا سکتا وہ تو ایک قرآن و سنت کو صحابہ کے فہم پر سمجھنے کا ایک طرز عمل ہے جو صحابہ اکرام کی دعوت و تبلیغ اور ان کے فہم کی ترجمانی کرنے والا ایک مکتب فکر ہے اور اخوانی صحابہ اکرام کی توہین کرنے والا اور بہت سارے عقیدے کے مسائل میں غلطیاں کرنے والا مسلک ہے لہذا دونوں کو ایک کسی بھی صورت میں نہیں کہا جا سکتا اگر یہ اسطلاح کسی نے نکالی ہے کہ شیخ جیسا کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اخوانی اہل حدیث ہیں فرحت حاشمی تو یہ اسطلاح غلط ہے اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اخوانی بھی ہو اور حدیث بھی ہو دونوں متضاد چیزیں ہیں موسیقی